نفس انسانی عبا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اچھنے کی اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹینشل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اثر انسانی شخصیت کو برابت کیا اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابل میں پڑھائے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دوائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقادوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائب ہو گیا اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرح بلانے والے کچھ ہوتے ہیں جو بدی کی طرح بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا استعمائی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور عمر بالمعروف نہیں لمنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا استعمائی ضمیر بردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وہ احساسی نہ رہے استعمائی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے یہ منکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باب ازم باس آشقاہ جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالی نے بطور موجزہ دی تھی اس کو جو اس نے ہلاک کر دیا ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبر پیدا نہ کرنا انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کار ڈالی تو الٹ پڑا اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا اور اللہ تعالی کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی ان نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انفرادی اور پھر اجتبائی ان دونوں چیزوں کو اس صورت کا در جبا کر دیا گیا اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے اب دیکھئے اگلی صورت میں کھلے گا اگلی صورت میں دو جوڑے آ رہے ہیں صرف واللیل ازا یقشا قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے والنہار ازا تجللہ قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی مہنس ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یہ جو تضادات مظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاسد کی تکمیل کر رہی ہے دن اور رات کے فرق سے یہ سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے اس کا بیسپوریٹری سسٹم ہے اسی سے یہ فوٹو سنٹیسز اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکنیوں میں آکے سٹور ہونا ہی کیا ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو آگے لازم کیسے چلے تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں اگرچہ بعض کیوں نے مظاہر متعداد ہے لیکن ان میں توافق ہے اللہ تعالی نے اسی لئے پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں ماضح طور پر دن اور رات نر اور مادہ ایسے ہی ان سعیكم لشتا تمہاری جو سعی ہے محنت ہے بھاگ دور ہے وہ تو سب کر رہے ہیں وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی قبل ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا مشقت انسان کا مقدر ہے محنت کرنی ہے جد و جہود کرنی ہے معاشی جد و جہود ہے اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتحیلن بحاظ البلد کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے کوئی آئیڈیل بھی ہے کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے اس نظریہ کو پھیلائے اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن مندھن لگائے تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ لا اقسم بحاظ البلد وانتحیلن بحاظ البلد ووالدی وباولد لقد خلقنا الانسان فی قبل مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بلکل برعکس ہیں رات اور دن کا ستعزاد ہے ان میں کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے راست جدا ہو جاتے ہیں اس کی بڑی پیاری تشریح حدیث میں آئی اغدو نے فرمایا ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیشتا اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ وہ چکے اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا ایٹڈ ہو رہا ہے تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے کوئی قصی چلا رہا ہے کوئی حل چلا رہا ہے کسی کی مشقت کوئی کوئی اپنی جسمانی قوت ہے وہ بیچ رہا ہے کوئی اپنی ذہری صلاحیت اپنی ایکسپرٹیز ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے وہ بیٹھ کے فیشت لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اپنا وقت بیچ رہا ہے تو کل نفسی یغدو فبایون نفسہ فموت قحا وموبی قحا دن بھر کی محنت کر کے شخص وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیشے نظر رکھا حرام سے بچا جھوٹ نہیں بولا کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت دوسرا شخص مشکل اس نے بھی کی ہے کہیں کم تول دیا تھا کہیں کم آپ دیا تھا کہیں جھوٹ بول دیا تھا کہیں کسی کی حق طرفی کی تھی کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا وہ مشکل بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گشنی لے کر آئے گا اپنے قلدے پر یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو اور یا وہ شام کو جہنم کی سازاب کی ایک گشنی لے آیا ہے تو کل نفسی یغدو فبائعن نفسہو فموت قحا وموب قحا اب وہ بات ہے اب یہ اس ایک بات سے سمجھ دیجئے کہ میرے نزدے قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے ایک راستہ ہے اس کے تین اوصاف بیان کیے ہیں اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کے برقس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان جرتا چلا جائے گا شرکی طرح جو ہے اس کا قلم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا پہلے تین اوصاف کون سے ہیں جس شخص میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے کسی کو بھوکا دیکھیں تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کے تکلیف وہ رفع کر سکتا ہے تو دریل نہ کریں یہ عطا ہے جود عطا سخاوت فَأَمَّا مَنْ عَاطَا پہلی شرطی ہے کیونکہ ہم سورہ بلند میں بھی دیکھا ہیں کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وہ کونسی گھاٹی تھی فَكْوْ رَقَبَةٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةٍ اَوْ بِسْكِينًا زَا مَقْرَبَةٍ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِالسَّمْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان مشامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا عمر فاروق بنے گا عثمان غری بنے گا اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن عبی بن جائے گا اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی کہا ہے اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ لیکن فرق کیا ہے یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑھا ہے وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑھا ہے وہ زمین میں حل چل چکا تھا تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالو البل رہتہ تنفقو مما تحبون تم نیکی کے مقام پر نسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اور وہ چیز کے جو تمہیں پسند ہو یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی بیکار ہو گئی قرآنی ہو گئی دل سے اتر گئی وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے ہاتھ انتائی کی قبر کو لات مار دی ہے یہ نہیں ہے مما تحبون نیکی کی گرد کو نہیں پہنسکتے لن تنالو البل رہتہ تنفقو مما تحبون تو پہلی شرط ہے اعتا دوسرا ہے وَتَّقَا وَتَّقَا کیا ہے وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا بدی سے بچے گا وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُّرَهَا وَتَقْوَاهَا اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے یہ دفن نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر حفص جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا میرا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں کسی کا حق نہ مار لو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا اور تیسری شرط وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراں قبول کرے تصدیق کرے اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے حق ہے صحیح ہے فوراں قبول دیکھیں جی آپ کی یہ بات یعنی اس کو سمجھئے پریکٹیکلی اگر آپ کسی بحثی میں بھی مرتلا ہو گئیں کسی کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی میں محسوس بھی کر لیا کہ پڑڑا اس کا بھاری ہے بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے اب کیسے معلوم ہیں کہ میں ہر گیا ایک یہ کہ شخص کہ ایک ٹھیک ہے آپ کی یہ بات مجھے بلکل گلکل لگی ہے ٹھیک ہے ابھی اور زور کریں گے سوچیں گے چلیں گے آگے اور اس مسئلے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں سمجھیں گے کہ بنیادی طور پر یہ تین اصاف ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا بُخْلْنَهُ اتَّقَا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حص بیدار ہو نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں وَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہی سے یہ بات آگے کھلے گی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جس شخص میں یہ تین اصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ 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 سب سے اوچھی اور سب سے اچھی جو آسانی والی منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے اب اس کے برقس دیکھئے ترتیب وَأَمَّا مَنْ بَخْلَى اعتا کے مقابلے میں بخلا گیا وَسْتَغْنَا بے پرواہ ہے اسے پرواہی نہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمی آ رہے ہمی سے کیا گرس ہے وہ تو اپنی حصوص میں دن میں لگے جا رہے ہیں کسی کا دل مسل دیا کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیز پہنچا دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا چلے جارے ہیں استغنا مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کیونکہ نیتی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے برائی کے راستے پر نہیں اچھی بات پیش کی جائے جھوٹلا دے دل گبائی دے چکا کہ بات اچھی ہے لینے پھر جھوٹلا دے کسی تاثر کی وجہ سے کسی زد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے تو یہ گویا کہ اب دو راستے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی ان کے یہ دو رخ ہے اگر تو یہ ہے اَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَسَدَّقَا بِالْحُسْنَا اگر یہ تینوں چیزیں برتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی ان کے نقص قدم پر چلنے والا ہوگا اور اگر ان تین میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ پر لٹک جائے گا اور تینوں ہی نہیں ہے تو باللوہ کہ بدترین خلائط ہوگا پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا اچھی طرح سمجھ بھیجے وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقصہ سامنے آئے گا اس کی شخصیت بڑی اوچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے میں سنا چکا ہوں انہیں صاحب بانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو عمیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے بنو عاشق کے یہ میرے لیے قبول نہیں صاحب تو کہا نا کم سے کہا give the devil is due اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علم بردار تھا اس کے لیے اس نے مجھل در کٹوائی ہے قربانی دیئے اس نے ابو لہب نے دو مرسلریز بھیج دیئے تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی اس میں مردانگی تھی کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر طولہ ہے عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے کوئی وجہ تھی نا دونوں کو کیسے کیا ہے اگر کہیں وہ بھی ایمان لیا ہوتا تو عمر بن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا پھر وہ اس طرح کا ڈھیلہ مسلمان نہ ہوتا وہ عبداللہ بن عبی والا مسلمان نہ ہوتا تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو جس میں تینوں اصاف نہیں ہیں وہ گیا بدتری نے خرائی جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا کچھ وقت لگے گا اسے لیکن یہ تین اصافی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں فَأَمَّا مَنْ عَتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا بِالْحُسْنَا